دنیا بر میں لوگ کبوتروں کو شوک سے گروں میں پالتے ہیں اگر پرندوں کے شوکین حضرات کی فیرست بنائی جائے تو ان میں کبوتروں کے شوکینوں کا نام سر فیرست ہوگا کبوتروں اور فختاؤں کا تعلق پرندوں کی فیملی کولمبی ڈی سی ہے دنیا بر میں اس فیملی میں 344 انواہ پائی جاتی ہیں جبکہ پاکستان میں اس فیملی میں 13 انواہ پائی جاتی ہیں جن میں 6 جنگلی کبوتر, 6 جنگلی فختائیں اور ایک سبس کبوتر یا حریل شامل ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان میں پائی جانے والے جنگلی کبوتروں کی 6 انواہ کے بارے میں بتائیں گے معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے نصار امد ٹی وی کو نیلے چٹانی کبوتر کو عام کبوتر یا جنگلی کبوتر بھی کہتے ہیں گروہ میں پالا جانے والا کبوتر جس کی ہزاروں مختلف بریڈز ہیں اسی جنگلی کبوتر کی نسل سے ہے ایک بالاک جنگلی کبوتر کی جسامت 29 سے 30 سنٹی میٹر جبکہ اس کے پروں کا پھیلاؤ 62 سے 72 سنٹی میٹر تک ہوتا ہے جنگلی کبوتر کا وزن 238 سے 380 گرام تک ہو سکتا ہے لیکن بہت سی پالتو اقسام کا وزن اس سے کہیں زیادہ ہوتا ہے اس کے سر گردن اور چھاتی کا رنگ گیرہ سرمائی نیلا ہوتا ہے جس میں پیلے سبز اور سرخی مائل جامنی چمک والے پر بھی شامل ہوتے ہیں آنکھ کے باہر مالٹائی سر رنگ کا چھلہ پائے جاتا ہے نر اور مادہ عموماً ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن مادہ کی گردن پر پروں کی چمک کم ہوتی ہے نیلا چٹانی جنگلی کبوتر جنوبی یورپ اور شمالی افریقہ سے لے کر جنوبی ایشیای ممالک تک پائے جاتا ہے پاکستان کے تقریباً تمام علاقوں میں آپ کو جنگلی کبوتر نظر آ سکتے ہیں یہ بریڈنگ کے موسم میں جوڑوں کی شکل میں ملتے ہیں لیکن ویسے ہی عموماً یہ گروہوں میں نظر آتے ہیں ایک اندازہ کے مطابق دنیا میں دو کروڑ اسی لاکھ تک جنگلی کبوتر پائے جاتے ہیں جنگلی کبوتر قدرتی ماحول میں چٹانوں کے سراخوں میں گونسلہ بناتے ہیں اس لئے ان کو چٹانی کبوتر بھی کہتے ہیں بہت سے کبوتر ایک ساتھ گونسلہ بناتے ہیں گروہوں سے باغے ہوئے جنگلی کبوتر اور شہروں میں پائے جانے والے جنگلی کبوتر عموماً امارتوں اور پلوں کے نیچے موجود سراخوں میں گونسلہ بناتے ہیں جنگلی کبوتر ویسے تو سارا سال بریڈ کرتے ہیں لیکن ان کی سب سے زیادہ بریڈ موسم بہار اور گرمیوں میں ملتی ہے یہ تنکوں سے گونسلہ بناتے ہیں مادائیں عموماً دو انڈے دیتی ہیں انڈوں پر نر اور مادہ باری باری بیٹھتے ہیں انڈوں سے سولہ سے سترہ دنوں میں بچے نکلاتے ہیں یہ اپنے بچوں کو ایک سفید مایا پلاتے ہیں جسے کبوتر کا دودھ یا پجن ملک کہتے ہیں یہ دراصل دودھ نہیں ہوتا بلکہ والدین جو خوراک کھاتے ہیں وہ کراپ کے اندر دودھ نما مایا میں تبدیل ہو جاتی ہے جسے یہ اپنے بچوں کو پلاتے ہیں کبوتروں کو صدیوں سے لوگ گروں میں پال رہے ہیں ان کی ہزاروں مختلف ورائیٹیاں موجود ہیں جن میں فینسی کبوتروں کی متعدد اقسام بھی شامل ہیں پہلے پہل ان سے ڈاک کا کام بھی لیا جاتا تھا بہت سے کبوتروں نے جنگوں میں بھی کارہائے نمایہ سر انجام دیئے ہیں جن کی وجہ سے ان کبوتروں کو بہت سے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوئے میں بہت سے کبوتروں نے پیغام رسانی کا کام بھی سر انجام دیا ہے پہاڑی کبوتر جسے ترکستانی پہاڑی فاختہ بھی کہتے ہیں جسامت اور ڈلڈول میں عام کبوتر سے ملتا جلتا ہے لیکن یہ اپنے دم کی وجہ سے پچانا جا سکتا ہے اس کی دم کالے رنگ کی ہوتی ہے جس میں سفید چوڑی پٹیاں موجود ہوتی ہیں اس کے علاوہ اس کی پیچ اور پروں کا اوپری حصہ نسبتاً ہلکے رنگ کا ہوتا ہے اور پشت پر ایک سفید دبا بھی پائے جاتا ہے بوتروں کی یہ نو پاکستان، چین، بھارت، نیپال، کازکستان، شمالی کوریا، جنوبی کوریا، منگولیا، روس، تاجکستان، افغانستان اور ترکمانستان میں پائے جاتی ہے پاکستان میں یہ میدود علاقوں میں پائے جاتا ہے پاکستان میں اس کی رینج شمالی پاری سلسلوں یعنی کوئے کراکرم، کوئے ہندو کش اور کوئے پامیر میں واقع ہے پاکستان میں یہ چترال، گلگت اور بلتستان کی وادیوں میں دیکھنے کو ملتا ہے دنیا بر میں اس نو کی تعداد کم ہو رہی ہے لیکن فی الحال یہ مادوم ہونے کے خطرات سے دوچار نہیں ہے یہ چنگلی کبوتر کی نسبت زیادہ انچائی والے علاقوں میں پائے جاتا ہے یہ گروہوں میں پائے جاتے ہیں اور اکثر اوقات انسانی عبادی کے قریبی علاقوں میں بھی آ جاتے ہیں پہاڑی کبوتر کی بریڈنگ کا موسم فروری سے ستمبر تک ہوتا ہے چنگلی کبوتروں کی طرح یہ بھی چٹانوں میں گونسلہ بناتے ہیں گونسلہ بنانے کے لیے تنکوں کا استعمال کیا جاتا ہے ان کی مدائیں بھی دو ہی انڈے لیتی ہیں نمبر تین برفانی کبوتر یا سنو پجن برفانی کبوتر بریعظم ایشیا کے وسطی علاقوں کے پہاڑوں پر پائے جاتا ہے برفانی کبوتر کا سر کالا جبکہ گردن اور جسم کا نچلا حصہ سفید ہوتا ہے پیچھ پر کالا اور بورا رنگ پائے جاتا ہے دم کالی ہوتی ہے لیکن اس پر سفید رنگ کی پٹیاں پائی جاتی ہیں برفانی کبوتر پاکستان، افغانستان، چین، بھارت، نیپال، بوٹان، میانمار، کازکستان، تاجکستان اور ترکمانستان وغیرہ کے پتھریلے پہاڑوں پر پائے جاتا ہے یہ ان پہاڑوں پر عام دیکھا جانے والا پرندہ ہے اس لیے آئیو سین کے مطابق اس کی عبادی کو فیلحال کوئی خطرہ نہیں ہے یہ پاکستان کے ان علاقوں میں پائے جاتا ہے جہاں پہاڑوں پر برف پڑتی ہے برفانی کبوتر پاکستان میں آپ کو ازاد کشمیر، گلگت، بلتستان اور چترال وغیرہ میں ملتا ہے اکثر برفانی کبوتر دن کو کھیتوں یا میدانوں میں نظر آ جاتے ہیں لیکن رات کو یہ چٹانوں پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں یہ ایک شرمیلہ پرندہ ہے اس لیے انسانوں کے زیادہ قریب نہیں آتا سردیوں میں ان کا جونڈ ایک سب چاس سے تجاوز کر جاتا ہے اکثر ان کے جونڈ میں پہاڑی کبوتر اور عام جنگلی کبوتر بھی شامل ہو جاتے ہیں گرمیاں میں یہ عموماً جونڈوں یا چھوٹے جونڈ کی شکل میں نظر آتے ہیں یہ کالونی بنا کر بریٹ کرتے ہیں اور اپنے گونسلے چٹانوں کے سراخوں میں بناتے ہیں گونسلہ بنانے کے لیے تنکوں، گاس اور پروں کا استعمال کرتے ہیں ایک ہی گونسلہ بعض اوقات ایک سے زیادہ سالوں تک بھی استعمال کیا جا سکتا ہے مدائیں عام طور پر دو انڈے دیتی ہیں ان کی خوراک میں بیریز، دانے، بیچ اور کونپلے وغیرہ شامل ہیں پیلی آنکھوں والا کبوتر یا یلو آئیٹ پیجن پیلی آنکھوں والا کبوتر کازکستان، ازبکستان، ترکمانستان، تاجکستان، کرغزستان، افغانستان، شمال مشرقی، ایران اور شمال مغربی چین میں تولید کرتا ہے البتہ یہ سردیاں گزارنے شمال مشرقی پاکستان، مقبوضہ ریاست جمہور کشمیر اور بارت میں راجستان کے علاقوں میں آتا ہے شکار کی وجہ سے ان کبوتروں کی تعداد پچھلے کچھ عرصہ میں کم ہو گئی ہے اس لئے آئیو سین کے مطابق یہ مستقبل قریب میں مادومی کے خطرات سے دو چار ہو سکتا ہے پیلی آنکھوں والا کبوتر ایک درمیانی جسامت والا کبوتر ہے جس کی جسامت ایک فٹ تک جبکہ وزن 183 سے 236 گرام تک ہو سکتا ہے اس کا زیادہ تر رنگ گہرہ سرمائی ہوتا ہے جس میں جسم کے اوپری حصوں پر بورے رنگ کی امیزش ہوتی ہے سر، گلے اور چھاتی پر گلابی مائل جاملی رنگ کی امیزش ہوتی ہے پروں پر ایک کالے رنگ کی پٹی جبکہ دم پر ایک گہرے رنگ کی پٹی موجود ہوتی ہے پیٹ کا نکلا حصہ اور پیٹ کے حصے ہلکے رنگیں ہوتے ہیں آنکھوں کے باہر ایک پیلے رنگ کا چھلا موجود ہوتا ہے یہ گاز کے میدانوں میں بریٹ کرتے ہیں یہ اکثر اوقات کھیتوں اور باغات میں بھی نظر آ جاتے ہیں ان کو خاص طور پر شیطوت کے درخت بہت پسند ہیں پیلی آنکھوں والے کبوتر کی خوراک میں بیچ، دانے، بیریز اور پھل وغیرہ شامل ہیں اکتوبر اور نومبر میں یہ جنوب کی طرف ہجرت کرتے ہیں جہاں یہ سردیاں گزارتے ہیں ایک وقت تھا جب ان کے جون میں ہزاروں کو بوتر ہوا کرتے تھے لیکن اب شکار کی وجہ سے ان کے تعداد خاصی کم ہو چکی ہے اب ان کے جون میں درجن بر یا کبھی کبھا چند سو پرندے موجود ہوتے ہیں یہ اپنی بریڈنگ رینج میں اپریل میں واپس آتے ہیں اور موس میں بہار کے آخر یا گرمیوں کے شروع میں گونسلا بناتے ہیں یہ چٹانوں، کھونکلے، تندوں یا کھنڈرات وغیرہ میں گونسلا بناتے ہیں اس کبھتر کی عبادی لکتار کام ہو رہی ہے جس کی بنیادی وجہ شکار کی زیادتی ہے اس کی تعداد کی کمی کے باعث آئیو سین نے اس کو ولن ریبل کا سٹیٹس دیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عبادی کو مستقبل قریبے مادومی کا خطرہ ہو سکتا ہے نمبر پانچ، عام لکڑ کبھتر یا کامن وٹ پجن کامن وٹ پجن کی جسامت عام کبھتر سے تھوڑی بڑی ہوتی ہے اس کی جسامت 38 سے 35 سنٹی میٹر اور وزن 600 گرام تک ہو سکتا ہے یہ ایک سرمائی رنگ کا پرندہ ہے جس کی گردن اور پروں پر سفید رنگ پائے جاتا ہے گردن کے پیچھے ایک نمائی سفید رنگ کا دبا بھی پائے جاتا ہے کامن وٹ پجن جنوبی اور مغربی یورپ کا ریشی پرندہ ہے جبکہ یہ مشرقی یورپ اور مغربی ایشیا میں عمومن ہجرت کر کے آتا ہے پاکستان میں بھی یہ ہجرت کے دوران چکر لگاتا ہے برطانیہ میں عام وٹ پجن باغات اور پارکوں میں عمومن دیکھے جا سکتے ہیں عام وٹ پجن بڑے جنڈوں میں رہنے والا کبوتر ہے یہ عام طور پر انچے درختوں یا چٹانوں پر بیٹھ کر گرد و پیش کا جائزہ لیتے ہیں اور انچی آوازوں سے ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں یہ گروں اور پارکوں یا باغات میں پائے جانے والے درختوں پر گنسلا بناتے ہیں یہ زیادہ در سڑکوں اور دریاؤں کے کنارے پائے جانے والے درختوں کو پسند کرتے ہیں بریڈنگ کے موسم میں نر ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے بھی ہیں سخت کرم موسم میں ان کے سر کا رنگ کافی گہرہ ہو جاتا ہے عام وٹ پجن زیادہ در سبزی خور ہوتے ہیں جن کی خوراک میں پتے وغیرہ شامل ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ دانے بیچ اور پھل وغیرہ بھی کھاتے ہیں زراد کے لیے ذرہ رسا ہونے کے باعث ان کبوتروں کو یورپ میں اکثر مار دیا جاتا ہے نمبر چھے دبے دار لکڑ کبوتر یا سپیکل ووڈ پجن یہ کبوتر پاکستان میں آزاد کشمیر سے لے کر شمال مشرقی بارت مشرقی طبت وستی چین اور میان مار میں پائے جاتا ہے اس کبوتر کا اوپری جسم میرون سرخ جبکہ گردند باقی کبوتروں کی طرح چمکدار ہوتی ہے جسم کے نشلے حصے پر چھوٹے چھوٹے دبے ہوتے ہیں اس کی جسامت 38 سنٹی میٹر تک ہوتی ہے یہ کبوتر پاکستان میں شمالی علاقوں میں پائے جاتا ہے فیسے تو اس کو مدومی کا زیادہ خطرہ نہیں لیکن پاکستان میں ان کی عبادی کافی لکم ہو رہی ہے دوستو آپ نے ان میں سے کون سا کبوتر دیکھا ہے آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا دوستو جنگلی حیات کے حوالے سے مفید معلومات کے لیے ہمارا چینل نسار امر ٹی وی لازمی سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں